اسلام علیکم ورکاتو جی مہترم بھائیو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملک بر میں کس طرح شلاب کا معاملہ چر رہا ہے تو یقینا یہ بہت دکھ درد والے معاملات ہیں بڑی پریشانی والے معاملات ہیں تو یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگ پانی میں ڈوب رہے ہیں تڑپ رہے ہیں مر رہے ہیں اور یہ ہماری جو نہ امداد کے طلبگار بھی ہیں ہم ان کی مدد کر سکے تو اس لئے تمام میرے بھائی جی جس بھی علاقے میں ہیں ان بھائیوں کی مدد کا سوچے ان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرے ہر علاقے میں جماعتیں کام کر رہی ہیں تو کسی بھی دینی جماعت کے ساتھ آپ تعاون کریں وہ انشاءاللہ آپ کا تعاون وہاں تک ضرور پنچائیں گے تو بہت سارے معاملہ دیکھنے میں آ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک اور تصویر ایک بڑا باپ ہے جس کا بیٹا فوت ہو چکا ہے باپ کے اندر اتنی حمد نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو اٹھا سکے وہ کپڑے کے ساتھ اپنے بیٹے کا بازو بانتا ہے اور بانت کر پانی کے اندر بچے کو زور سے کھینچ کر لے جا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دردناک معاملات ہیں تو کئی گھر تباہ ہو چکے ہیں اس وجہ سے گھروں کا جو ہے نا راشن پانی ختم ہو گیا مال مویشی ہلاک ہو گئے میں نے دیکھا ہے کئی بھائی ایسے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے والدین ڈوب رہے ہیں اور اپنے بیٹے جو ہے اپنے والدین اپنے بیٹوں کو نہیں بچا سکتے بیٹے اپنے بوڑے والدین کو نہیں بچا سکتے اس قدر معاملات خراب ہو چکے ہیں گھروں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں فصلیں تباہ ہو چکی ہیں تو اس لیے آپ دل کھول کر ہر علاقے میں جہاں کہیں بھی آپ ہیں جماعت کو ڈونے جو بھی اسلامی جماعت ہو دینی جماعت ہو اس کے ساتھ آپ تعاون کریں اور اپنا تعاون ہر لحاظ سے کریں مالی لحاظ سے جانی لحاظ سے پیسے کی صورت میں بستر کی صورت میں راشن کی صورت میں گندم کی صورت میں جس طرح بھی ہو سکے آپ ضرور تعاون کریں اور یہی تعاون انشاءاللہ ہمارے لئے ذریعہ نجات ہو سکتا ہے یہ وقت ان بھائیوں پر آیا ہے تو یقینا ہم پر بھی یہ وقت آ سکتا ہے تو اس لیے میری اپنے تمام بھائیوں سے گزارش ہے جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں جو مجھے سنتے ہیں جو میرے پیارے بھائی دو سباب ہیں اور یقینا کچھ میری ماں بہنیں بھی ہیں جنہوں نے میرا اس چینل کو سبسرہ بھی کیا ہوا ہے میری اپنی ماں و بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی جو اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کے لئے کوشش کریں اپنا تعاون اپنا حیث ان کو ضرور دیں بہت شکریہ السلام علیکم